اسلام علیکم ناظرین وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں عرشت خان ناظرین مہنگائی کے بوش تلے عوام پر ایک اور بجلی بم گرنے کو تیار بجلی تین روپے تریپن پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی ہے سی پی پی اے کی جانب سے اضافہ اکتوبر دو ہزار تیس کی مہانہ قبول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ذرائع نے مزید کہا ہے کہ سی پی پی اے کی درخواست پر انتیس نومبر کو سماد کرے گا اضافے کی صورت میں بجلی سارفین پر تقریباً چالیس ارب روپے کا بوجھ پڑے گا بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا جی ارشد صاحب یہ ایک بہت ہی بیڈ نیوز ہے مہنگائی کے بوش تلے تو ساری عوام ویسے ہی دب چکی اور اب مزید انہوں نے جو یہ ریٹ بڑھا لیے تو یہ تو بہت ہی ایک بری سی خبر ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں جتنی مہنگائی آج کل ہو رہی ہے اور ہر ہفتے پندرہ دن بعد ایک کبھی چھوٹا بم کبھی بڑا بم اور یہ تو بہت بڑا بم ہے کہ تین روپے تریپن پیسے فی یونٹ تو آپ سوچیں گے کہ عوام کیا کرے گی اس مہنگائی میں مطلب یہ اتنی ایک ایسی بات ہے کہ مطلب عوام سڑکوں پہ نکلے عوام کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جو لوگ کرائی پر رہے ہیں ان کا بہت بڑا حال ہے سفید پوش لوگوں کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں باہر ہم لوگ جب جاتے ہیں تو بہت سارے ٹھیلے جوس والے اور سب یہ برگر والے اور یہ لوگ بجلی کس طرح یہ لوگ کہاں سے بجلی لے بڑی اچھی بات کہ میرا بھی یہی کوششن ہے کہ یہ جو ٹھیلے والے روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھل فروٹ والے ان کو بجلی کون فراہم کر رہا ہوتا ہے یہ جو فری میں مزے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی عوام کے لیے تو پھر ایسا ہی ہوں جی یہ کون لوگ ہیں جو ان کو بجلی فری میں فراہم کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے رات کو بلکہ رات کو کیا فجر تک بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے دھابے برگر اور فرنچ رائس اور ڈیفرنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جی ہاں فری میں یہ بجلی استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ عوام پر اتنا بوجھ ہو گیا ٹھیک ہے جو سفید پوش ہیں وہ غریب لوگ ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ کون ہیں ان سے آج تک کسی نے کچھ پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس بجلی فری میں کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی بات ہے اور یہ جو ہم پر یہ مہنگائی کا جو بجلی کا مزید وہ ہی ڈال رہے ہیں اس کے لیے اگر عوام نکلے سڑکوں پر آ جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی فیڈ بیک آئے گا کوئی ریزلٹس پوزیٹیو ہمیں ملیں گے یا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف آوازیں نکلتی رہیں گی شور شرابے ہوتے رہیں گے اور ان کی مرضی یہ جو بھی کریں بھائی بادشاہ لوگ ہیں اور ہم کیا کہیں نہیں سوری ٹو سوے ہماری عوام ایسی ہے ہی نہیں جو باہر نکل آئے ہم جتنی بھی مہنگائی ہوگی ہم اسے افورٹ کر لیں گے لیکن ہم باہر نہیں نکل سکتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ظلم جب ہی بڑھتا ہے جب کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا اور جب کوئی آواز اٹھائے گا مل کے یکجہتی کرے گا تو اس کے ریزلٹ ضرور آئیں گے وان کراچی سے ارمہان کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ